جہن دوستو میں سواتیت عمر سواگت کرتی ہوں آپ کے اپنے پیارے پریوار آر جی سٹیٹ ایک جام یوٹیوب چینل پر کل جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک سائج تیسری شروع کر رہے ہیں جس میں میں آپ کو پہلے آدھیکال کے جو پرمک قوی ہے ان کی مہتپون باتیں بتاؤں گی پھر بھکتی کال کے پھر ریتی کال کے پھر آدھونی کال کے تو اسی طرح سے ہم سبھی مہتپون قویوں کے بارے میں مہتپون باتیں پڑھیں گے جو آپ کے ایکزام میں کوشن آتے ہیں تو کل ہم نے آدھیکال کے جو مہتپون قوی تھے ویدیا پتی جی ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اور آج ہم پڑھیں گے امیر خسرو کے بارے میں امیر خسرو بھی آدھیکال کے قوی تھے اور سب سے مہتپون قوی یہ بھی تھے تو آدھیکال کے قوی تھے تو آج ہم پڑھیں گے امیر خسرو کے بارے میں تو دیکھیں گے سبھی بچے دھیان سے دیکھیں گے کہ امیر خسرو آدھیکال کے پرمک قوی تھے کوششن کیا پوچھا جائے گا کہ امیر خسرو کس قال کے قوی تھے تو آپ کو کیا بتانا ہے کہ وہ آدھیکال کے قوی تھے ان کا جنم ایٹا سے کیونکہ یہ اتر پردیس کے ہیں تو اتر پردیس کے ایکزام میں کوئی بھی قوی ہو ان کا جنم اسطحان پوچھ لیا جاتا ہے تو ان کا جنم جو ہوا تھا وہ ایٹا میں ہوا تھا امیر خسرو ان کا جو واسطوک نام ہے وہ ابو الحسن ہے جو ان کا ریل نیم ہے وہ ابو الحسن ہے امیر خسرو کے گرو کا بھی نام پوچھ لیا جاتا ہے تو امیر خسرو کے گرو کا نام کیا ہے نجام الدین اولیا ان کے گرو کا نام بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے نجام الدین اولیا اب ان سے related ایک کوششن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کیا کہ کھڑی بولی ہندی کے پرثم قوی یہ کھڑی بولی ہندی کے پرثم قوی مانے جاتے ہیں اور سب سے پرثم قوی کھڑی بولی میں امیر خسرو ہی ہے پرثم قوی اور پرثم قوی کون ہے امیر خسرو ہے خسرو کو عوضی بھاسا کا پرثم قوی مانا آپ کے ایک جام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ خسرو کو عوضی بھاسا کا پرثم قوی مانا تو یہ کس نے مانا کس نے مانا تو ڈوکٹر رام کمار ورمانے تو آپ سے یہ کوششن کتنے طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر رام کمار ورمانے خسرو کو کس بھاسا کا پرثم قوی مانا تو آپ جواب دوگے عوضی بھاسا کا عوضی بھاسا کا پرثم قوی خسرو کو کس نے مانا تو آپ جواب دوگے ڈاکٹر رام کمار ورمانے ٹھیک ہے جیسے ہمارے ودیع پتی جی کو بہت ساری اپادی دی گئی تھی اسی طریقے سے امیر خسرو جی کو بھی اپادیا دی گئی ہے تو وہ اپادیا ہیں کون کون سی تو دیکھیں گے بھارت کا توتہ ہند کی ٹوٹی توتہ اے ہند ٹوٹی اے ہند تو یہ جو ہیں یہ ان کو بہت ساری اپادیا ملی ہوئی ہے جو ان کے گروہ تھے نجام الدین اولیہ نجام الدین اولیہ ان کے گروہ تھے انہوں نے ان کو اپادی دی توتہ اے ہند کی اور یہ علاؤدین کھل جی کے درباری کوئی رہے ہیں تو علاؤدین کھل جی نے بھی ان کو کیا بولا ٹوٹی اے ہند کی اپادی تھی تو یہ اپادی ان کو ملی ہوئی ہے اب انہوں نے انہوں نے آویسکار بھی کیے ہیں تبلے کا آویسکار اور کوالی کا جنک مطلب جو آج یہ کوالی گائی جاتی ہیں تو ان کے جو جنک ہے امیر خسرو ہے تبلے کا آویسکار بھی امیر خسرو نے ہی کیا تھا اب ان کی رچنائے بھی اگزام میں بہت زیادہ پوچھی جاتی ہیں تو ان کی رچنائے زیادہ نہیں یہی آپ کو یاد کرنی ہے دو سوکھ نے مکریاں انہوں نے پہلیاں بھی بہت لکھی ہیں جیسے دھان سڑا کیوں ہیں گھوڑا آڑا کیوں ہیں روٹی جلی کیوں ہیں اس کا جواب بتاؤ اس پہلی کا جواب بتاؤ تو اس پہلی کا جواب کیا تھا فیرانہ تھا مطلب اس نے اب بھیہاس نہیں کیا تھا اس لئے گھوڑا آڑا اس لئے دھان سڑا اس لئے روٹی جلی کیونکہ اس نے اب بھیہاس نہیں کیا تھا تو دو سوکھ نے مکریاں پہلیاں نوہوں سپہر اور خالی کباری یہ ان کی رچنائے ہیں مکریاں اور پہلیاں سیدھا سیدھا آپ کے اگزام میں پوچھا گیا کوشن ہے کہ مکریاں اور پہلیاں امیر خسرو نے کس بھاسا میں لکھا ہے تو بھئی کھڑی بولی میں لکھا ہے ویسے تو انہوں نے اردو فارسی میں بھی رچنائے لکھی ہیں پر کھڑی بولی کے لئے یہ جادہ فہمس ہوئے ہیں نوہوں سپہر اس میں انہوں نے بھارت کی بولیوں کا ورنمن کیا ہے خالی کباری تو انہوں نے خالی کباری کی رچنائے کیوں کی کیونکہ جب یہ گیا سودین گیا سودین آپ سب ہی نے اتحاس میں پڑا ہے کہ گیا سودین کیا تھے بھائی یہ بھی راجہ تھے تو گیا سودین نے کہا کس کو خسرو جی کو کہ بھائی میرے بیٹے کو سکسہ دے دے تو امیر خسرو جی نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے کیا کیا خالی کباری کی رچنہ کر دی گیا سودین کے بیٹے کو ہندیوی مطلب ہندی کی جو آج ہم بولتے ہیں ہندی کی سکسہ دینے کے لئے خالی کباری کی رچنہ کی اس لئے انہوں نے اس کی رچنہ کی کہ تاکہ وہ گیا سودین کے بیٹے کو ہندیوی کی سکسہ دے سکے اب آتا ہے ان کا ایک بہت پرسید کتھن ہے اور یہ سیدھا سیدھا آپ کے ایکزام میں پوچھ لیا جاتا ہے کیا یہ اس طریقے سے پوچھا جائے گا میں ہندوستان کا توتہ ہوں اگر تم بھارت کے بارے میں واسطہوں میں کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھو تو یہ جو کتھن کہا تھا یہ امیر خسرو نے کہا تھا اور یہ سیدھا سیدھا آپ کا اوبجیکٹیو میں پوچھا جاتا ہے پھر دیکھیں گے خسرو نے ہم بولتے ہیں ہندی تو امیر خسرو نے ہندی نہ کہہ کر ہندی کو کیا کہا ہندوی کہا تو خسرو نے ہندی کو کیا کہا ہندوی کہا یہ تھے امیر خسرو کے بارے میں بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹ جو آپ کے ایکزام میں ہر بار آتے رہتے ہیں تو آج آپ کے لئے کوششن ہے تو آج آپ سبھی بچوں کو کمنٹ ووکس میں یہ بتانا ہے کہ دھان سڑا کیوں ہیں گھوڑا اڑا کیوں ہیں روٹی جلی کیوں ہیں اس پہلی کا آپ کو کمنٹ ووکس میں جواب دینا ہے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور یہ آپ کو کمنٹ کر کے بتانا ہے اور بھائی سبھی بچوں کے لئے آپ کو لئے میں سہتے سریج لائی ہوں جس سے آپ کا جیادہ سے جیادہ کوششن صحیح ہو سکے تو آپ سبھی بچے بھی میرا ساتھ دیں اور جیادہ سے جیادہ ساتھ دیں اور ویڈیو کو جیادہ سے جیادہ سیئر جرور کریں تینک یو جیادہ سے جیادہ